اللہ کا فرمانہ ہے کہ جنگ بادر میں تم تین سو تہران تھے وہ مسلح تھے تمہارے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا طاقت بھی نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا لیکن دو چیزیں تمہارے اندر تھیں اور وہ بھی سب میں نہیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھیں لیڈر میں تھیں رہبر میں تھیں اور رہبر کے چند گنے جنے ساتھی چونکہ جو پائیدار نکلے سبور جنگ اہد میں پتا چال گیا کہ کتنے سابر تھے ٹٹنے والے کتنے تھے استقامت کتنوں نے دکھائی اور کتنے استقامت چھوڑ گئے یہ خود قرآن نے راز بتا دیا کہ اگر ایک بڑے لشکر میں چند افراد سابر ہوں تو بھی اللہ کی مدد آ جاتی ہے اوہ خود میں بھی آئی بدر میں آئی اور یہ مومنوں کو دکھا گیا وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ تمہاری مدد کی اللہ نے بے بادرین بدر میں وَأَنْتُمْ عَذِ اللَّهُ تم بہت کمزور تھے تم کمزور ترین حالت میں تھے عَذِ اللَّهُ تھے یعنی تم گھٹیا تھے پس تھے جنگی طاقت کے لحاظ سے عَذِ اللَّهُ تھے تم نہ کہ اخلاقی لحاظ سے جنگی طاقت کے لحاظ سے تم بہت کمزور تھے عَذِ اللَّهُ تھے اور ایک جرار لشکر تمہارے سامنے تھا پھر اللہ نے تمہاری مدد کی کیوں؟ کہ تمہارے لیڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو ان کا ایمان تھا اس الہی غیبی مدد پر اور دوسرا جو اللہ نے دو فارمولے بتائے ہیں ایک تقوی اور دوسرا صبر استقامت و تقوی اختیار کیا لہذا اللہ نے اس قلیل تعداد کو کامیابی عطا فرمائی ہے اور یہ آج ہم لبنان میں دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے تشیعوں سے کمزور تر ہے لبنان کا تشیع لبنان کی ساری آبادی ملا کر پاکستان کے مقابلے میں لبنان کے شیعہ لبنان کے سنی لبنان کے عیسائی لبنان کے دروزی تمام طبقات ملا کر بھی پاکستان کے ایک زلہ سے بھی کم ہے لبنان کی ساری آبادی ملا کر اور اس میں شیعہ تیسری اقلیت ہے عیسائی سب سے زیادہ ہیں اور ان کے بعد اعلی سنت ہیں اور پھر شیعہ ہیں اور ان شیعہ میں بھی سب حضب اللہ نہیں ہیں شیعوں کی آپ کہلیں نصف سے زیادہ آبادی و تعداد شیعہ لبنانیوں کی وہ حضب اللہ کے ساتھ نہیں ہیں کچھ مخالف ہیں کچھ دوسری پارٹیوں میں ہیں ان کی ایک تہائی یا ایک چوتھائی جمعیت حضب اللہ کے اندر ہے اتنی قلیل جماعت تھوڑی سی جماعت اور اس کو اللہ نے اسرائیل کے مقابلے میں عزت دی امریکہ کے مقابلے میں عزت دی دائش کے مقابلے میں عزت دی ہر لشکر جو بھی اس کے سامنے آیا اللہ نے اس کو عزت اتا کیا ہے یہ عرب جتنے خیانتکار ہیں ان سب کے مقابلے میں اللہ نے اس کو عزت دیئے جنگ بدر والا نقشہ ہی تو ہے یہ کیا چیز انہوں نے اختیار کی تقوی اور صبر اور ایمان اللہ کی مدد پر اور اللہ تعالی نے ان کو کامیابی عطا کی ہے یہ آج کا بدر ہے آج کا جنگ بدر ہے یہ اور خدا اس کو مدد دے رہا ہے دوسری قوموں کا بھی ایمان ہو اس چیز کے اوپر اس راز کو سمجھیں کہ ہم اللہ کی نسرت پر اعتماد کریں تاغوتوں کے سائے میں خدا کسی ضعیف کو تقویت نہیں پہنچاتا تاغوتوں کے ذریعے اللہ کسی کی مدد نہیں کرتا اللہ ملائکہ کے ذریعے اور اپنے نظام کے ذریعے اپنے جنود کے ذریعے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو تقویٰ کی توفیق اطاق فرمائے تقویٰ کے لباس سے ملبس ہونے کی توفیق اطاق فرمائے تقویٰ کی تدبیر اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق اطاق فرمائے اور خدا ون تبارک و تعالیٰ تقویٰ کی نعمت کے بعد خدا ون تبارک و تعالیٰ وہ عزت وہ فتح و نسرت جس کا وعدہ ہے متقین کے لئے خدا ون وہ فتح و نسرت ہم